جیپی ویدھائک کلدیپ سنگھ سیگر پر ریپ کاروپ لگنے کے بعد اب بندائیوں کے بسولی سے بھی جیپی ویدھائک کشاگر ساگر پر بھی ریپ کاروپ لگایا ہے کشاگر ساگر پر ان کی نوکرانی کی بیٹی نے ریپ کرنے کاروپ لگایا ہے یوپتی کاروپ ہے کہ ویدھائک اس کو شادی کا جھانسہ دے کر دو سال سے اس کا ریپ کر رہا تھا اور اب شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے پیڑتا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساگر سترہ جون کو کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا ہے لڑکی نے ایس ایس پی کلا ندھی نیتھانی سے شکایت کی ہے اور ایس ایس پی نے ماملے کی جانچ کے آدیش بھی دے دیئے ہیں جانچ سی او کو سوب دی گئی ہے پیڑتا کے مطابق اس نے پہلے بھی جب اس ماملے کی شکایت کی تھی تو ویدھائک کے پرجنوں نے یہ کہہ کر ماملہ شاند کرا دیا تھا کہ ابھی پیڑتا نبالک ہے اور بالک ہونے پر شادی ویدھائک سے کرا دی جائے گی لیکن ویدھائک بن جانے کے بعد اب وہ لوگوں میں یہ پھیلا رہا ہے کہ اس نے بیس لاکھ روپے دے کر ماملہ رفع دفع کر دیا ہے پیڑتا منگلوار کو ماملے کو لے کر ایس ایس پی سے ملی پیڑتا نے چتابنی دی ہے کہ اگر اسے ماملے میں نیائے نہیں ملا تو وہ آت مہتیا کر لے گی تو ماملے میں پھر اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے اگر وہ پہنچی تھی تھانے وہاں پر تو ترنت کاروائی کے طور پر پولیس کی طرف سے کیا کیا گیا سب ایس ایس پی کو فائل صاحب دی گئی کیونکہ بی جے پی کے ویدھائک ہیں اور ایک کے بعد ایک اس طرح کی گھٹنا ہے اتر پردیش میں بڑھتی جا رہی ہے تو کاروائی کو اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے سوال یہ ہے گندر ساگر کے بیٹے نے مجھے دو سال اپنے ساتھ رکھا اس کے بعد اس نے بولا کہ مطلب مجھے شادی کر لوں گا میں بہت پیار کرتا ہوں یہ ہے اس کے بعد میرے ساتھ ریلیشن بنایا اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا جس میں ہمارا دو ہزار چودہ میں فیصلہ ہوا تھا اور اب وہ بولتا ہے مطلب اس کے پاپا نے یہ بولا تھا کہ ہم تمہاری شادی کر دیں گے جب تم بالک ہو جاؤ گی اب وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے سترہ تاریخ ہو میری زندگی اتنی برواد کرتی ہے کہ نہ ہی تو میں کہیں کام کرنے لائک رہی ہوں اور نہ ہی شادی کرنے لائک رہی ہوں توزہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے